ہیلو ایوریون آج کی ویڈیو میں ایکویٹی تھیوری آف موٹیویشن پہ بات کریں گے اس تھیوری کو نائنٹی سکسٹی تھری میں ایڈم سٹیسی نے پریزنٹ کیا اور یہ ایک سائیکالوجسٹ ہے انہوں نے انسانی نفسیات کو دیکھتے ہوئے یہ اپنی تھیوری میں یہ پریزنٹ کیا کہ انسان ہمیشہ جو ہے وہ کمپیریزن کرتا ہے اپنی جوب کو دوسرے کی جوب کے ساتھ اپنے لائف سٹائل کو دوسروں کے لائف سٹائل کے ساتھ ہمیشہ وہ کمپیریزن کرتا ہے اور ہر وقت وہ ایک کمپیریزن کی سٹیج میں رہتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی آرگنیزیشن کے لیے کتنی انپوٹس دے رہا ہے کتنی افرٹ کر رہا ہے اور اس کو بدلے میں آرگنیزیشن سے کیا مل رہا ہے اس کو آوٹپوٹ کہتے ہیں اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کے فرینڈز ہیں یا اس کے کالیگز ہیں وہ کسی بھی آرگنیزیشن کے لیے کیا انپوٹس دے رہے ہیں اور ان کو بدلے میں کون سی آورپٹ ملتی ہیں تو اسی طرح وہ ہر وقت جو ہے وہ کمپیریزن میں رہتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آیا جو ہے جو اسے جو چیزیں آرگنیزیشن سے مل رہی ہیں وہ دوسروں کے ساتھ میچ کرتی ہیں کمپیریزن میں ہیں یا نہیں ہیں اس کو کم ملتی ہیں یا زیادہ ملتی ہیں یا ایکول ملتی ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کم ملتی ہیں یا زیادہ ملتی ہیں تو اس کے اکارڈنگ وہ اپنی انپوٹس کو ایڈجسٹ کرتا ہے اور اگر تو وہ بیلنسڈ ہیں کہ وہ جتنی جو وہ انپوٹ دے رہا ہے دوسرے ایمپلائیز بھی اتنی انپوٹ دے رہے ہیں دونوں کا اوٹ پوٹ سے ملتا ہے ایسی صورت میں اپنی وہ جوب سے سیٹسفائی ہوتا ہے اور وہ اپنی انپوٹس میں چینج نہیں کرتا اب جو دیکھتے ہیں کہ ایکویٹی تھیوری ایکچولی ہے کیا چیز ایکویٹی تھیوری یہ ہے اس کے اندرہی ہے کہ ایمپلائیز have a tendency to compare their job inputs and outputs with peers and others اس سیوری میں یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ایمپلائیز ہمیشہ وہ اپنی انپوٹس اور آٹ پوٹس کو اپنی کولیگز کے ساتھ اور دوسری لوگوں کے ساتھ outside the organizations ان کے ساتھ وہ comparison کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ آرگنیزیشن کے لیے کتنی انپوٹس دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو آرگنیزیشن سے کون کون سی اور کتنی آٹ پوٹس مل رہی ہیں اب یہ دیکھتا ہے کہ انپوٹس وہ کون کون سی دے رہا ہوتا ہے اور آٹ پوٹس کون کون سی ہوتی ہے جو انپوٹس کوئی بھی ایمپلائی آرگنیزیشن کے لیے دیتا ہے اس میں اس کی اپنی skills ہوتی ہیں اس کا talent ہوتا ہے اس کی competence ہوتی ہے اس کا time ہوتا ہے اس کی آرگنیزیشن کے لیے commitment ہوتی ہے اس کا knowledge ہے اس کے background experience ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کوئی بھی employee as a input organization کے اندر جو ہے وہ ایڈ اپ کر رہا ہوتا ہے organization کو inputs دے رہا ہوتا ہے اور اس کو organization سے جو بدلے میں چیزیں ملتی ہیں جب وہ input دیتا ہے تو اس کے according جو اس کو organization سے return میں ملتا ہے اس کو output کہتے ہیں اور output کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں اس میں اس کی salary شامل ہیں اس میں اس کو performance appraisal شامل ہیں اس کے rewards ہیں پرموشن ہیں اس کے incentives ہیں اور اس کے facilities ہیں اس میں medical facilities ہیں kids education facilities ہیں اس میں residential facilities ہیں پھر اس میں recreational trips ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس میں promotions ہیں یہ ساری کی ساری اس کو outputs کی شکل میں ملتی ہیں inputs میں وہ اپنی efforts دیتے ہیں organization کے لیے اور efforts سے ان کی performance بہتر ہوتی ہے performance ultimate ان کی productivity بڑھتی ہے اس productivity کی according جو ہے وہ organization ان کو کچھ چیزیں جو ہے وہ return میں دیتے ہیں جس کو output کہتے ہیں اس میں salary مل رہی ہوتی ہے rewards ہیں appraisals ہیں promotion ہے recognition ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی outputs میں آتی ہیں اب جو equity theory ہے اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک employee اپنے آپ کو اپنی input کو اور output کی جو ratio ہے اس کو جب وہ کسی دوسرے employee کی input output کے ساتھ comparison کرتا ہے تو ایسے صورت میں تین طرح کی صورتحال develop ہوتی ہے پہلی یہ ہے کہ employee کی جو اپنی input output کی جو ratio ہے وہ equal ہے other employees کی input اور output کی ratio کے ساتھ دونوں کی input اور output برابر ہے ایسی صورت میں equity ہے کہ employees satisfy ہوتا ہے کہ جتنی input وہ دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں جو اس کو output مل رہا ہے اس کی جو ratio ہے وہ جس سے comparison کر رہا ہے دوسرے employees کے ساتھ اس کی input اور output کے ساتھ وہ match کرتی ہے ایسی صورت میں equity ہے اب جو دوسری situation ہے وہ یہ ہے کہ جو employees کی اپنی input ہے وہ کم ہے لیکن اس کو output زیادہ ملتی ہے اور یہ جو ratio بنتی ہے input اور output کی جو ratio ہے یہ جسے employee کے ساتھ comparison کر رہے ہیں اس سے یہ زیادہ ہے employees کی اپنی ایسی صورت میں employee جو ہے وہ over rewarded ہے اس کو جو ہے extra benefits مل رہے ہیں organization سے تو یہ ان equity کی صورتحال ہے ایسی صورتحال میں بھی اس کے اندر motivation پیدا ہوتی ہے job satisfaction ہوتی ہے کہ وہ کم inputs دے رہا ہے اور جو دوسری employees ہیں وہ زیادہ inputs دے رہے ہیں لیکن ان کو output کم ملتی ہے جبکہ مجھے کم input سے output زیادہ مل رہی ہے تو ایسی صورت میں employees over rewarded ہوتے ہیں اب جو تھرڈ situation ہے وہ یہ ہے کہ employees کی inputs وہ زیادہ ہیں لیکن اس کے output کم ملتی ہے as compared to other employees ایسی صورت میں وہ under rewarded ہے inequity آ جاتی ہے under rewarded کے case میں employees کی demotivation ہوتی ہے پھر وہ اپنی inputs کو adjust کرتے ہیں وہ اپنی inputs کو lower down کرتے ہیں اپنی inputs کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیکاس وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ inputs دے رہے ہیں لیکن اس کو بدلے میں جو ہے وہ output کم ملتی ہے جبکہ similar employees جو ہیں within same organization اور other organization وہ کم inputs دیتے ہیں لیکن ان کو output زیادہ ملتی ہے تو یہ جو situation ہے یہ dangerous ہوتی ہے ایسی صورت میں جو employees ہے وہ اپنی input کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ demotivation یا dissatisfied ہوتا ہے اپنی جوب سے کہ وہ بہت زیادہ input دے رہے ہیں لیکن بدلے میں اس کو output جو ہے وہ کم مل رہی ہیں اچھا جو employees جو ہے جب وہ comparison کرتا ہے دوسرے employees کے ساتھ تو دوسرے employees کو referent groups کہتے ہیں کہ یہ referent ہیں جس کے ساتھ وہ comparison کر رہا ہے تو یہ جو referent ہیں یہ چار طرح کی ہو سکتے ہیں ایک کو کہتے ہیں sorry self inside self outside other inside other outside اب یہ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے self inside self inside کا مطلب یہ ہے کہ employee جو ہے اپنی آپ کو ہی comparison کرتا ہے previous اپنی work position کے ساتھ کہ وہ پہلے کسی اور department میں کام کرتا تھا وہاں اس کو جو incentives ملتے تھے وہ یہاں نہیں مل رہے یا جو ادھر نہیں ملتے تھے وہ یہاں مل رہے ہیں تو وہ within same organization اپنی ہی different job positions کو comparison کرتا ہے تو اس کو self inside کہتے ہیں جو دوسری position ہے وہ ہے self outside اس کا مطلب یہ ہے کہ جو employees ہے وہ اپنی position کو organization کے باہر comparison کرتا ہے organization کے باہر جو دوسری organization ہے اس کے اندر جو employees کام کر رہے ہیں جو similar positions پہ کام کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ comparison کرتا ہے تو اس کو self outside کہتے ہیں اب ہے others inside اب اس میں یہ ہے others جو self outside کا مطلب یہ تھا کہ جو employee ہے وہ ایک organization کے اندر کام کر کے پھر دوسری organization کے اندر جاتا ہے تو وہ دوسری organization کو previous organization کے ساتھ comparison کرتا ہے کہ مجھے previous organization کے اندر کیا کچھ مل رہا تھا اور اس organization کے اندر کیا کچھ نہیں مل رہا اور ادھر جو چیزیں مل رہی ہیں کیا وہ ادھر مل رہی تھی یا نہیں مل رہی تھی تو یہ self outside ہے کہ employees اپنی ہی دو organization کے درمیان comparison کرتا ہے اب جو third condition ہے وہ ہے others outside others inside اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں employees جو ہے وہ اپنی organization کے اندر رہتے ہوئے ہی دوسرے employees کے ساتھ comparison کرتا ہے within same department اور other department وہ یہ کرتا ہے کہ اس کی اپنی inputs کتنی ہیں اس کو outputs کتنی ملتی ہیں اور جو دوسرے employees ہیں ان کی inputs کتنی ہیں اور ان کی outputs کتنی ہیں تو وہ within organization comparison کرتا ہے اسی لئے اس کو others inside کہتے ہیں اب others outside کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جو دوسری organizations ہیں اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو comparison کرتا ہے کہ اس organization کے اندر میں کتنی inputs دے رہا ہوں مجھے کتنی outputs ملتی ہیں اور جو میرے friends ہیں یا colleagues ہیں وہ دوسری organizations کے اندر کتنی inputs دیتے ہیں اور ان کو کتنی output ملتی ہیں تو یہ جو ہے یہ چار referent groups بنتے ہیں چار referent comparisons بنتے ہیں جس کے اندر employees آپ کو comparison کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی organization کے اندر اپنی different positions کو آپس میں comparison کرتا ہے اس کو self inside کہتے ہیں وہ جو ہے different organizations کے اندر اپنی positions کو comparison کرتا ہے تو اس کو self outside کہتے ہیں وہ اپنی organizations کے اندر ہی دوسرے اور employees کے ساتھ جب comparison کرتا ہے وہ اپنی آپ کو outside the boundary of the organization جب comparison کرتا ہے تو اس کو others outside کا نام دیتے ہیں اب جب یہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ comparison کرتا ہے اور یہ ہے کہ انسان comparison کن کے ساتھ کرتا ہے کوورکرز کے ساتھ کرتا ہے اپنے friends کے ساتھ کرتا ہے neighbors کے ساتھ کرتا ہے اپنی present job positions کو previous job positions کے ساتھ comparison کرتا ہے اور اس کی base پہ جب وہ دیکھتا ہے کہ inequity exist کرتی ہے تو اس کے according وہ اپنی inputs کو change کرتا ہے because اگر inequity ہے کہ اس کو inputs زیادہ ہیں اور اس کی outputs کم ہیں تو وہ اپنی inputs کو low down کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دوسری case یہ ہے کہ اگر اس کی inputs کم ہیں اس کی outputs زیادہ ہیں ایسے صورت میں وہ اپنی input کو increase کرتا ہے because وہ اپنی job سے satisfied ہوتا ہے اور جب وہ دوسرے سے comparison کرتا ہے کہ وہ کم input سے زیادہ outputs لے رہے ہیں لے رہا ہے تو ایسے صورت میں جو ہے اس کے اندر motivation یا satisfaction پیدا ہوتے جس سے اس کی productivity جو ہے وہ بڑھتی ہے تو یہ تھی equity theory of motivation I hope you understand my point please subscribe my channel like my video and comment thank you very much